اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب یہ بہت مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی چار صفات بیان کی ہیں پہلی صفت کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے یعنی جب شہر گھر میں ہو یا باہر کام کاج سے واپس آئے تو بیوی اس کو اچھا سا ویلکم کرے یعنی استقبال کرے اپنے شہر کے لئے زینت اختیار کرے تاکہ شہر اسے دیکھ کر خوش ہو دوسری صفت جب اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اطاعت کرے یعنی اگر شہر اسے کھانے پینے سے متعلق کوئی بات کہے تو فوراں سے وہ اس کی اطاعت کرے یا پھر کسی بھی ضرورت کے لئے وہ اپنی بیوی کو بلائے تو وہ اس کی بات مانے تیسی صفت جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی حفاظت کرے یعنی اپنے شہر کے مال کو فضول کاموں میں خرچ نہ کرے پھر اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی رام بھی خرچ نہ کرے اور اگلی صفت کے اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے یعنی وہ صرف اور صرف اپنے شہر کے لئے خاص ہو تو بہترین بیوی کی اس حدیث میں چار صفات بیان ہوئی ہیں لیکن اگر کوئی شہر اپنی بیوی سے ایسا کوئی مطالبہ کرے جو گناہ کا کام ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر بیوی کو شہر کی عطاعت نہیں کرنی چاہیے مثلا اگر شہر یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑو پردہ نہ کرو پھر اسی طرح سے شرک اور بدد والے کاموں پر مجبور کرے تو بیوی کو انکار کر دینا چاہیے پھر مساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں بڑی مجبور ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی غلط کام کرے لیکن انہیں بہت مجبور کر دیا جاتا اور انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں تو پھر ایسے میں اگر کوئی بہت مجبور ہے تو اللہ سوانتالہ اس کے لئے غفور ورحیم ہے لیکن ایسی صورت میں اسے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ دلوں کے حال جالنے والا ہے پھر یہ کہ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اس حدیث میں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع قرار دے دیا گیا لیکن یہاں اس حدیث میں صرف اور صرف شہر کے حق کو واضح کرنے کے لئے یہ بات کی گئی ہے کہ بیوی پر شہر کا بہت بڑا حق ہے ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خواد اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اگر بیوی کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شہر سے اس کی اجازت لے لے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بولائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی شہر کے جنسی جذبات کا بیوی کو احترام کرنا چاہیے اگر وہ احترام نہ کرے تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتقب ہوگی لیکن اگر کوئی شرع عذر ہو تو بیوی ایسا کر سکتی ہے مثلاً حیز بیماری یا پھر کوئی فرضی روزے کی قضا وغیرہ وہ پوری کر رہی ہو تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک عورتوں کی صفات بیان کی ہیں فَسْوَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق اور مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں نیک عورت کے بارے میں ابن ماجہ کے ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے کہ وہ اس کا کام کرے تو خوشی سے کرے یعنی اللہ کا تقوی مومن کو گناہ سے بچاتا ہے اسی طرح سے نیک بیوی بھی اسے تقوی پر قائم رکھتی ہے اور متقی اولاد بھی جنیں گی پھر فرمایا کہ جب اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے وہ اس کے بھروسے پر قسم کھالے تو اس کو پورا کرے یعنی شہر کسی کام پر قسم کھالے تو بیوی اس کو پورا کرنے میں بے شک اس کو مشاکت پڑھ رہی ہو بیوی اس کو پورا کرے گو کہ وہ اس کے لئے مشاکت والا ہو اور جب کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے یعنی شہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے اور شہر کے مال اور اسباب میں شہر کی خیر خواہ اور وفادار ہوں